ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کی تقسیم کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے یعنی کون ذمہ دار ہوگا کہ اس کی پروپرٹی تقسیم کر کے وارثین کو ان کے حقوق دے تو دیکھیں اس کا سیدھا سادھا جواب یہ ہے کہ جس کے ذمہ وہ پروپرٹی ہو پروپرٹی پہ جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو دے دے ہمارے ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جسے گھر کی شکل میں کوئی پروپرٹی ہے تو گھر میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو اب ان لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے نہ تمہارے باپ کا رہا اب یہ سارے وارثین کا ہو گیا ہے اس لئے یہ گھر کھالی کرو اور جن جن کے حقوق ہیں ان کو دو یا کھالی نہیں کرنا تو ان کو پیسے دو تو برحال پروپرٹی جو لے کے بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تقسیم کرے اور اگر پروپرٹی کھیت وغیرہ کے شکل میں ہو پلوٹ زمین کے شکل میں ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اپنا حصہ لے لیں یہاں پر ایک گلت فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو باڑ کے دے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے دیا تو اب سمجھو بیٹا کھا سکتا ہے سب لے سکتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہو اس کی ذمہ داری ختم ہے ہاں باپ سے بھی پوچھتا چھو سکتی ہے وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے اگر اس نے زندگی میں یہ ذہن بنا کے گیا ہو بچوں کا کہ بیٹیوں کو نہیں دینا بیٹے لوگ لے لینا اگر وہ ذہن بنا کے گیا ان کو یہ ٹیچ کر کے گیا ہے سکھا کے گیا پڑھا کے گیا بتا کے گیا کہ بیٹا لوگ سب تمہیں لے لینا آپ ان لوگوں کو مت دینا تا تو پکڑا جائے گا پیٹا جائے گا وہ بھی لیکن اگر باپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس نے کوئی ایسی ذہن ساجی نہیں کیے بلکہ اس نے تو باقیدہ تعلیم دیے کہ میرے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق بٹنا یا کچھ بھی نہیں کہا ایسے ہی مر گیا تو وہ قصوروار نہیں ہے قصوروار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کی پروپرٹی قبضہ کر کے رکھی مثلا بیٹے سب سے زیادہ ذمہ داری بیٹوں کی بنتی ہے کہ یہ لوگ جائداد کو دیگر مستحقین تک پہنچائیں کیونکہ جائداد پر کنٹرول ان کا ہوتا ہے خاص ہو سے ہندوستان میں جب وفات ہوتی ہے کسی شخص کی تو اس کی پروپرٹی اس کے بیٹوں کے نام ٹانسفر ہوتی ہے اور یہی لوگ آگے بڑھ چل کر سارا کام کرتے ہیں تو یہ اصل میں پروپرٹی پر اپنا کنٹرول لگتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں اس لئے مرنے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ان کے بیٹوں کی ہوتی ہے کہ وہ اس پروپرٹی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جن کی حقوق ہیں البتہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کی صرف بیٹیاں ہیں تو جائداد پر کنٹرول بیٹیوں کا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جائداد میں اور جن کی حقوق بنتے ان تک وہ مال پہنچائیں مثلا ایک شخص کی تین بیٹیاں ہیں اور اس نے تین کرول روپیہ چھوڑا ہے ایک شخص کی تین بیٹیاں ہیں اور اس کی جائداد ہے تین کرول روپے اور وہ شخص مر گیا تین بیٹیاں اس کا ایک بھائی تھا تو اب اس کے مرنے کے بعد ان کی تینوں بیٹیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دو کرول اپنا لے لیں تینوں مل کے دو کرول تینوں آپس میں باٹ لیں باقی ایک کرول مرنے والے کے بھائی کو دے دیں یعنی اپنے چچا کو کیونکہ اگر کسی مرنے والی کی صرف بیٹیاں ہو تو ان کو صرف دو بٹا تین ملتا ہے مرنے والے کی جائداد کا پورا حصہ بیٹیوں کو نہیں ملتا صرف دو بٹا تین ملتا ہے اور باقی جو ایک بٹا تین ہے وہ مرنے والے کے قریبی مذکر رشتدار کو جاتا ہے تو اگر بھائی ہے تو وہ ایک کرول اس کو چلا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کی جائداد پر جس کا کنٹرول ہے جو اس میں مداخلت کر سکتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب کے حوالے کرے اور دیگر لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی جن کے حقوق ہیں وہ صرف ایسے انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی دے 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 ان کا حق ہے وہ مانگیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں یا مرنے والے کی بیوی ہو یا اگر مرنے والے کی مذکر اولاد نہیں ہے تو اس کے بھائی لوگ ہیں یا مرنے والے کے باپ زندہ ہے تو وہ تو جو بھی وارثین زندہ ہے ان سب کے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا حصہ مانگیں اور اس چیز کو رواز دے تو خلاصی کلام یہ ہے کہ مرنے کے بعد جائدات کی تقسیم کی ذمہ داری مرنے والے پر نہیں ہوتی یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ مرنے والے کی ذمہ داری وہ کچھ بول کے نہیں گیا کچھ کر کے نہیں گیا تو اب بچوں کا کوئی قصور نہیں اس کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی بلکہ ذمہ داری تو ان لوگوں کی ہے جو مرنے کے بعد مال قبضہ کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کو آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح عمل کی توفیق دے آمین مرنے والے پر نہیں ہوتی